اللہ علیہ وسلم تو یہ بڑا عجیب و غریب صفات کا مالی کی نام ہے کیونکہ حکم کا مالی ہوتا ہے اٹل فیصلے کرنے والا اور ظاہر ہے کہ وہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے جو نافذ ہو کے رہتے ہیں کوئی ان سے پسو پیش نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے ہر عمر کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں انسانوں کی امن و آشتی کے فیصلے صحت و آفیت کے فیصلے زندگی موت کے فیصلے گوہ ہے کہ ظاہر باطن کے سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں اور وہی فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں اسی طریقے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سارے فیصلے کریں گے شکاوت کس کی مقدر میں ہے اور سعادت کس کے مقدر میں ہے جنت کس کی قسمت میں ہے دوزک کس کا مقدر ہے یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالی کریں گے اور کوئی اس فیصلے کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا تو ایسی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس یا حکم نام ایسا ہے کہ اس کی قنیت صرف کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے یعنی ابو الحکم ایک صحابی ہے حانی بن جزید انہوں نے اپنی قنیت ابو الحکم رکھ لی ابو الحکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ جارہا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قنیت ابو الحکم کیوں ہے کہا کہ اصل میں قبیلے میں میں بڑا اہم و مرکزی آدمی ہوں لوگ پورے قبیلے کے مسائل لے کے آتے تو میں فیصلے کرتا ہوں اور وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے میری قنیت ابو الحکم رکھ دی تو فرمایا کہ خیر بہت اچھی بات ہے کہ تم فیصلے حق پر کرتے ہو لوگ فیصلے نافذ ہوتے ہیں لیکن تمہارے کوئی بیٹے ہیں کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں ایک کا نام شرعہ ہے دوسرے کا نام مسلم ایتیسے ایک کا نام عبداللہ ہے کہا کہ بڑا بیٹے کا نام کیا ہے بڑا بیٹا شرعہ ہے تو فرمایا آج سے تمہاری قنیت ابو شرعہ ہے کیونکہ یہ ذابطہ ہے کہ بڑی اولاد کے نام سے قنیت رکھی جاتی ہے اگر بڑی لڑکی ہے سلمہ تو ابو سلمہ قنیت ہوگی لڑکا ہے شرعہ ابو شرعہ قنیت ہوگی تو بڑے بیٹے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت ابو القاسم ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے قاسم تو ان کی نسبت سے ابو القاسم آپ کی قنیت ہے تو فرمایا کہ تمہاری قنیت آج سے ابو شرعہ ہے ابو الحکم رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکمِ اَحَدَا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی گویا کہ جس طرح عبادت بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے اپنے فیصلے میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے جس کے لئے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ہوکے رہتا ہے یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالب بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کہ ایک ایک اپنے میں میں آپ کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا تو آپ سواری چل رہی ہے تو مجھے پوچھے کہا یا غلاب اے لڑکے تو میں نے کہا لب بھئی کیا رسول اللہ تو کہا کہ سنو تم اللہ کو یاد کرو خوب یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ تم جو یاد کرو گے تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے اور فرمایا کہ تم اللہ کو اوان آشتی اور رہات کے زمانے میں یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلب جو ہے وہ تقدیر کا لکھے خوش ہو چکا ہے فیصلے کر دیا گئے سب کے لئے اور فرمایا کہ اب اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی خیر پہنچانے چاہے اور وہ خیر اللہ نے تیری تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو ساری کائنات تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگر ساری کائنات جمع ہو کر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے تو کوئی مائیک الال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے ہو چکے اور ایسے اٹل ہیں اب اس سے ٹس سے مسئلی ہوتا تو یہ حکم اللہ کی ذات ہے اور اس نام کے اندر جی وہ غریب جو ہے وہ فضائل ہے سب سے عجیب غریب فائدہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو نئی سے نئی جو ہے کوئی اجادات کرنا چاہتا ہے یا نئی سرے آئیڈیاز چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیاز ملیں یا کمپری میں کسی ایسے عوضے پہ جس کو نئی نئی آئیڈیاز چاہیے وہ نئی آئیڈیاز دیں تو ترقی کریں تو حکم کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد جو ہے وہ الحکم جو ہے اس کا نائنٹی نائن ٹائم ورد کریں یعنی رات کے بارہ بجے کے بعد جو ہے یا حکمو یا حکمو یا الحکمو کا ورد کریں اولاقی گیار مرکو دروشی یہ کر کے سینے پہ دم کر کے سو جائے کریں تو یہ پابندی سے کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ایسے ارسار کھولیں گے اور جس ٹوپک کے بارے میں وہ اثرار رموز چاہتا ہے اللہ اسی ٹوپک کے بارے میں اس پر اثرار رموز کھولیں گے اور وہ پہ ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے مادی معاملات ہوں یا آخرت کی امور ہوں اس کے لئے راہیں کھولتی ہیں یہ اس کے اندر تاثیر اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفت حاصل ہو جائے یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کوئی قضیہ اس کے سامنے رکھتا کوئی بات کرتا ہے تو بس وقت آدمی بات سنتا ہے پورا قصہ سن لیا لیکن کوئی اس کی آدمی کے لئے اس پر زبردست تاثیر ہے اور وہ یہ کہ روزانہ روزانہ عشاء کے بعد یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود جہ اس نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی سکسی ایٹ سکسی ایٹ ٹائم بھی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اول آخی گیار مرکو درود عبراہیم یعنی نماز والا درود پڑھے یہ پڑھ کے اپنی سینے پر نم کرے اور شب جمعہ میں شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی بارہ بجے کے بعد یہ اس کا ورد کرے اور اتنی کسر سے ورد کرے اتنی کسر سے ورد کرے کہ پورے انہماک ہو جائے اس نام کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سے دعا کرے سینے پر دم کر لیا کرے تو یہ مسلسل فورٹی ون ڈیزی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تحت تک پہنچ جائے گا اس پر ایسا کشف قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کے باتری طور پر بات سمیمی آ جائے کرے گی یہ اس میں خوبی ہے اور تیسری خوبی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کسی کا محتاج نہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ ایٹی ٹائم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کر دعا کرنے کے ٹائم یا دعا کر رہا ہے اس وقت یا حکمو یا حکمو کا وید کر لے یا پہلے وید کر کے اندر جائے خود بہترین ٹارگٹ پر پہنچے گا یہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اس میں بڑی زبردست خوبی ہے کہ انسان کے اپنے اندر باطنی خیالات خراب ہو گئے یا اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو گئے یا فساد خیالات خیال ہو گیا یا مذہبی طور پر اس کے اندر خرابی جیسے آج کے محول میں ہو جاتا ہے تو اس وقت جائے یا تو اس بچے کے نام کے عدد ہے یا اس کے نام سکسٹی ایٹ کے عدد ہے اس کے ہر کھانے ہی پینے کے اوپر یا حکم اس سکسٹی ایٹ ٹائم دم کر کے اولاد کو کھلا کریں بلکہ آج کل گھر میں جو بھی کھانا پکے سب پہ دم کر دیا کریں تاکہ بچے بڑے سب کھائیں تاکہ فسادی عقیدہ کا شکار نہ ہو ایمانیات کے اندر ان کے کوئی ایسے شبات پیدا نہ ہو اللہ کی نان نظرانی روی ذات کے بارے میں ایسے شکوک پیدا نہ ہو آپ میں دیکھنے کے تعلق ہے دیکھائی اور سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے کمیونٹی اپنے قوم اپنے قبیلے کے اندر جائے معزز کریں گے اور اس کو مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا اور اس کے لئے عزت آفیت کے فیصلے ہوں گے سبحانتہ حضرت آپ نے آج ثابت کی ایک بات اور وہ یہ کہ ہم ساری زندگی ہر آدمی یہی کہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے یہی بات ہے